بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر ذکر ہوا کیونکہ یہاں پر ریسرچ ٹیم رہتی ہے تو ان سے جب بات کی گئی چرچہ کی گئی کہ بھئی ایسی کون سی یوجنہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بنائے گئی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ اڑان یوجنہ ہے شادی شگن یوجنہ ہے جہاں پر گریجویٹ مسلم رڑکیوں کو اکیون اجار دیے جاتے ہیں استاد یوجنہ سیکھو اور کماؤ یوجنہ ایڈی یوجنہ اور باقی اور بھی کئی ساری جانکاری انہوں نے دی ہے تو اس سے بھی مسلمانوں کو لاب ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوگی سرکار مسلمانوں سے دشمنی نکال رہی ہے تو یہ میں پسٹ کہوں گا یہ بڑکانے کی سیاست ہے یہ مسلمانوں کو بڑکانے کی سیاست ہے مسلمانوں کو برگلانے کی سیاست ہے دانیچی اس بات سے آپ اتفاق رکھیں گے آپ کا آفیس وہ نشانے پر رکھنا جائے اس کے بعد بھی جس پرشاسن جس پردیش میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مکھے منتری کو آپ مطلب وہ آرتی اتاریں گے یا پرشاسن کے لوگوں کے ایسا میں سنیے میری بات سنیے دانی جی میری بات سنیے اگر اوید ہوگا یا پھر کہیں کوئی کاروائی ہوگی تو وہ ٹوٹے گئے لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں ہندو ہوں اسی لئے مجھے ٹارگیٹ کیا گیا تو یہ تو غلط ہے میں بتا ہوں چھوٹ میں بتا ہوں آپ پھر اوید اور ویڈ کی بات کر رہتا دیکھے پھر دانی جی پلیز سنیے میں آپ پھر اوید ویڈ کی بات کریں گے لیکن آپ گہرائی میں جائیے گہرائی میں میرا مددہ یہ ہے مددہ یہ ہے کہ صرف مسلمان حندو کیوں مسلمانوں کے من میں یہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ یوگی سرکار ان کو برباد کر رہی ہے جان موچ کے چن چن کر اچھا سن تو لو سن تو لو سن تو لو سن تو لو اچھا سن تو لو ایک منٹ رکیے نا سنجا جی سنجا جی پلیس آہ آپ اس کا جواب آپ دیجئے گا لیکن ہاں اس کا جواب دیجئے چون مسلمانوں کے مند میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں مسلمان مجھے یہ بتائیے کہ میں تو بیٹھا ہوں گجرات اتنی دور سے کوئی کیوں مسلمانوں میں ڈالے گا جہاں وہ حالات بنے ہیں جب لوگ پہاڑ نکل کے آئے ہیں اس کے بعد ہی تو آپ چلچہ کر رہے ہیں اس کے بینہ تو آپ چلچہ نہیں کر رہے ہیں ہندو بھی آئے ہیں مسلمان بھی آئے ہیں سوریہ 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 آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو آپ کے مسلمان پریوار کتنا لیٹھا ہے کتنے لوگ ہندو ہیں آرے آپ مجھے سب پتا ہے سمجھیں بھائی آپ کو نہیں پتا کہ یوگی کی مامہ جی کا گاں سے کچھ نہیں لائے سمیداری کے ساتھ چام کرنا میں بتاؤں آپ کو اسی چینل پہ اسی چینل پہ اسی چینل پہ کس نے اے بار بولیے میں آپ کو یاد دی رہا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پردیش کا ویدان سبا وہ بھون ہے وہ بھی گیرگرال انہی ہے تو بھٹھا دیں گے چلا دیں گے کچھ چلائیں گے کچھ یہ کچھ یہ اور اگر آپ کو یاد دیں تو پلائٹر سے جائیے اور ٹیس دکھاں نکلوا لیجی آرنسان دانے جی دانے جی آپ پھر سے دانے جی میری بات سنید دانے جی میری بات سنید جو تاریخ بھائی سمجھ گئے سنیے سنیے جو تاریخ بھائی سمجھ گئے آپ اس بات کو نہیں سمجھے نہیں 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 جو تاریخ بھائی سمجھ گئے آپ اس بات کو نہیں سمجھے میرا یہ کہنا ہے آپ آواز اٹھائیے پرشاست دکلاف آواز اٹھانے آپ اٹھائیے آپ آپ مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ ایک نیتا نے جب یہ کہا کہ پیدان سبا کا ارے میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو بھرکانے کی کوشش کیوں ہیں دیکھیں آپ یہ مانتے ہیں سنیے 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 آپ یہ مانتے ہیں ایک نٹک میں کیا دانش جی آپ یہ مانتے ہیں کہ کئی جگہ پر میں سپیسیفک نہیں بول رہا ہوں لیکن کئی جگہ پر ایسا ہے جہاں پر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کو گریبی کی وجہ سے یا پھر کسی وجہ سے وہ پر نہیں پاتے شکشہ کا اس طرح اتنا زیادہ ان میں ہے نہیں لیکن اگر کوئی مولانا اس طرح کی بات کرے گا کہ یہ ہیں اور یہ آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہیں یہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہیں یہ آپ کا گھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی دماغ میں تو وہی ساری چیز جائے گی نا تو اس کے لئے ذمہ دار کون سرکار ہے یا مولانا یہ مولانا ذمہ دار نہیں ہے مولانا ذمہ دار نہیں ہے صرف مسلمان صرف مسلمان صرف مسلمان پوری بات نہیں سنتے آپ پوری بات تو قطب ہو رہا دیجئے آپ جس پارٹی کے پروکتہ ہے نا آپ انہی کے پچنوں پر چل رہے ہیں کہ وہی دیکھیں گے جو دیکھنا چاہیں گے وہی سنیں گے جو سننا چاہیں گے مجھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پردیش کے اندر میں انقریب پچاس زار سے زیادہ سکولوں کی ضبورت ہے اور جب آپ لٹریسی لیٹ نہیں کر پاتے آپ مدرسوں کے نام پر چیزیں بند کرتے ہیں تو سامنے سکول کھولیے نا تو مدرسوں میں ہی شکشہ ہوگی سرکاری سکولوں میں شکشہ نہیں ہوگی مدرسوں کو ہائی ٹیک بنانے کی بات کرتے ہیں تواپت ہی ہوتی ہے مدرسوں میں شکشہ کی بات کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکاری سکول میں جائیے مدرسوں آپ مسلمانوں کو شکشت بھی تو کرنا نہیں چاہتے آپ شکشت ہونا چاہتے ہیں ایک منعت آپ کے مولانا مولانا ان کو سکشت ہونے دینا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سکلا جی اب آپ اپنی بات رکھی اور ترنت آ رہا ہوں تاریخ بھائی اس کے بات سکلا جی ہمانشو جی جب مانی سروچ نیالے کا فیصلہ آ چکا ہے تب بھی چینل پر بیٹھ کے وید اوید کی گھر چرچہ کر رہے ہیں دانیش اس کا اسپنسٹ ہے کہ نہ ان کو سروچ نیالے پر بھروسہ نہ سمویدان پر نہ کانون پر یہ لوگ شور بچا کر میں بس پاس سیکنڈ لیتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں وید اوید کی بات نہیں وہ تو کوٹ کا فیصلہ ہے سکلا جی وید اوید وہ تو کوٹ کا ہے وہ کوٹ کی طرف سے آ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بڑھدانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے بھوشہ میں کیا تر ہوگا ویشہ اٹھتا یہی ہے کہ ماننی سروچ نیالے کے فیصلے کے بعد کوئی مولوی کہتا ہے کہتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے کوئی دانش قریشی کہتا ہے غلط ہو رہا ہے تو یہ کس کی بات مانیں گے آخر سروچ نیالے کے فیصلے کے بعد جو وید ہے کہ وید ہے کل سالک پر پیٹ جاؤ اور کہو کہ یہ وید ہے تو یہ کیول ہندو مسلم کر کے راجتہ کرنا چاہتے ہیں دیش میں ان کی منصاص پست ہے ان کو سچھا چاہیے نہ سواس چاہیے ایک کیولا راجتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یوگیادی تنات کی سرکار تاریخ جی بہت دیر سے کچھ مولنا چاہ رہے ہیں پرانی سرکاروں نے یہ کلیر ہو گیا کم سے کم یہ کلیر ہو گیا تاریخ ایک سمسیہ ہے وہاں کے لئے ایک سمسیہ ہے وہاں کے لئے وہ گیا اور پونچھا کہ آپ کو وہاں پر کیا مطلب بھر ملا تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اتنے کہ میں وہ پندرہ آواز جت میں یہ کردار منتری آواز دے رہے ہیں اس کا پیسہ دے وہ مسلمان نہیں تھا میرے پیسے اس کا کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے پہلے سن لیجیے اس کا جواب دیں گے وہاں سن لیجیے ارے سرکار پلیز پڑ لیجیے آرے بھائی یہ کہانی سنا رہے ہیں آپ کے تریپونٹر ہیں اسے پوچھیں کس کو گھر رہی ملا سنیے 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 ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں تاریخ بھائی بہت گریب کو مفت میں آواز مل رہا ہے بہت گریب کو مفت میں جی بہت گریب کو مفت میں ہے جو اس کے اوپر ہے اس کو کسٹ میں ہے یعنی جو پرائی دیریہ میں آتا جو سنکار کا نیئے میں میں یہ بول رہا ہوں ہمارے رپورٹر گئے ہیں ہمارے سیوگی گئے ہیں ہمارے سیوگی ویروت برشا وہاں پر گئے ہیں انہوں نے جب بات کیا انہوں نے دیکھا ہے ادھیکاریوں سے بات کیا کہ بھائی گریبوں کو کتنی سبسٹی دی جا رہی ہے ماسک کسٹ یہاں پر کتنی ہو رہی ہے چار لاکھ پنچانوی ہزار پانچ لاکھ کے اندر میں بھی بل رہا ہے مارے بھائی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ماسک کسٹ کا بھی بیسہ نہیں ہے میرے پچھ ویڈیو آپ ہی کا سموات آتا ہے نکالنے کا سموات جیجے میں نکال رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھرتا نہ ہندو کی نہ مسلمان کی دونوں کو ریجیکٹ کرنا ہے کل سبوک لے کے آئیے گا یہ کہانی بس بنایا ہے جو مولانا کوسر حیات خان ہے اور جو عزد الدین ہوئے سی ہیں کہ آپ ان سے یہ والی بات کہیں گے کہ دھرم نہ دیکھا کرے اس میں بہت بڑی ہے صرف ہندو کی اور مسلمان کی بات نہیں ہو سکتا بہت بڑی ہے دانے جی یہی سماج والی بات ہے ہم اس کی بات نہیں سکتے سماج والی بات ڈکلیئر کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ ہندو مسلم نہیں ہندو مسلم کی بات بات کریے یا مسلم مسلم کی بات بات کریے جو دکت ہے ان کے بارے میں بات کریے فور مور آف سچ ویڈیوز دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ایٹی ناو سو دیش